بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں سانیہ بخاری پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر منتخب عراقین اسمبلی سے حلق نہ لینے کے حکم امتناہ میں تیرہ مارچ تک توسیع کر دی مخصوص نشستوں سے متعلق سننی اتحاد کونسل کی درخواست پر سمات پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے کی لارجر بینچ میں جسٹس اجاز انور اور جسٹس اتیق شاہ کے علاوہ جسٹس شکیل احمد اور جسٹس ارشد علی بھٹی بھی شامل تھے احتساب عدالت نے نئے پریفرنس میں حسن اور حسین نواز کے دائمی وارنگ گرفتاری موطل کر دیئے اسلامباد کے احتساب عدالت کے جج ناسے جاوید رانہ نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا اس موقع پر حسن اور حسین نواز کے وکیر قاضی مصبا الحسن اور رانہ عرفان عدالت میں پیش ہوئے قاضی مصبا نے کہا کہ حسن نواز اور حسین نواز بارہ مارچ کو پاکستان آنا چاہتے تھے اس پر عدالت میں نیپ پرسکیوٹر نے کہا تھا کہ مجزمان کو پیش ہونا پڑے گا اس کے بغیر وارنگ گرفتاری موطل نہیں ہو سکتے عدالت نے گزشتہ روز محفوظ کیا جانے والے فیصلے سناتے ہوئے حسن اور حسین نواز کے دائمی ورنگ گرفتاری چودہ مارچ تک معتل کر دیئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شویب شاہین کا کہنا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی عمران خان کو کچھ ہوا تو زیمہ داری مجھودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر آئید ہوگی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتو کر دوئے شویب شاہین کا کہنا تھا کہ ٹیمپرنگ کے بعد کچھ پولنگ سٹیشن میں ووٹ کی شرعہ 99 اشاریہ 99 فیصد کر دی گئی جو بظاہرہ ناممکن ہے ہم اس حوالے سے جلد ایک وائٹ پیپر جاری کرنے والے ہیں شویب شاہین کا کہنا تھا کہ ہمارے جماعت اسلامی اور ٹی ایل پی سمیت مصطفیٰ نواز خوکر کے پاس ایک جیسے فارم پانتالیس ہیں جبکہ تارک فضل چوتری کے پاس کچھ اور فارم پانتالیس ہیں ہم پرچا کر کے ریٹرننگ آفیسر کو فارق کروائیں گے بلدیا جھنگ نے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز شریف کے کمات ہوا میں اڑا دیئے سترہ پنجاب پروگرام مہم پر عمل درامت نہ ہو سکا شہر کے اہم ترین تجارتی مرکز کوٹ روڈ پر اصائے دراز سے سیورچ کا پانی جمع تاجر احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے جنگ سے ریپورٹ کر رہے ہیں امران کل کوٹ روڈ سے ملحقہ آبادیوں کے مکین اور تاجر احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے وزیرعالہ پنجاب کے صاف سترہ پنجاب پروگرام مہم کی دھجیاں اڑا دی گئیں میونسپل عملہ کو واضح ہدایات کے باوجود میونسپل کمیٹی جنگ کے چیف افیسر اور عملہ کی جانب سے شہر کی صفائی اور سترائی کا کوئی کام نہیں کیا جا رہا جہاں شہر میں سیورچ کے پانی میں ڈوبا ہے تو وہیں تجارتی مراکز بھی اس سے محفوظ نہیں کوٹ روڈ شہر کا مصروف اور اہم تجارتی مرکز ہے جہاں پر عرصہ دراز سے سیورچ کا پانی موجود ہے مقامی تاجروں کا کہنا ہے کہ ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے جبکہ حکام کو متعدد بار درخواستیں گزاری لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی مکینوں کا کہنا ہے کہ سیورچ کا پانی جمع ہونے کے باعث انہیں گھروں میں مساجد میں جانے کے لیے متبادل راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے یہ ساتھ گلے میں مسجد بھی ہے سکول بھی ہے ٹھیک ہے نمازیوں کا کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور یہ در سے کوئی ٹریفک وغیرہ جاتی ہے اکسہ ریڈے الٹے جاتی ہیں اور اکشے وغیرہ بھی الٹے جاتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے گریب عوام کا تو اس کے لیے آپ سے درخواست ہے اس کو حل کریں فوری طور پر ہم اس کے لیے یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ سارے جو ہیں بزار والے آج انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نہ ہرطال کرتے ہیں لیکن ہم نے کہا نہیں جی ہم نے پورا من احتجاج کرنا ہے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروانا ہے اس لیے ہمارے میڈیا کے بھائی جو آئے آئے ہیں ہم ان کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروانا رہے ہیں وزیر اعلیٰ سستی اور غپلت کے مرتقب افسران اور عملہ کے خلاف نوٹس لیں حیدر آباد کے علاقے نصیم نگر میں پیش آنے والے واقعے پر ایس ایس پی حیدر آباد امجد شیح کا بیڈیا سے گھتو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مسلح شخص نے آکاش اور اس کی بہن کو گاڑی روک کر گولیاں ماری اور خود کشی کی واقعی کی تحقیقات کے لیے ایس پی بلدیا رانہ دلاور کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی کمیٹی میں ڈی ایس پی قاسم آباد ایس ایچ او نصیم نگر اور سی آئی اے انچار شامل ہیں حملہ آور ارشد کھوکر کا تعلق تردو محمد خان کے علاقے سے ہے تقریباً بارہ بجے کے قریب یہاں نصیم نگر کھانے کے حد میں دو بھائی بیند ہیں اسرا بطول اور اس کا بھائی آکاش یہ آگے اسٹوڈنٹ ہیں سیوڈیئر اور سوٹیئر میں یہ جا رہے تھے پچھلے ایک ٹویٹا کرولا میں ایک بندے نے آکے ان کو اکراؤس کیا ہے وہاں پر وہ روک وائرنگ کر کے ان دونوں کو وہاں پریڈ کیا ہے جس میں جو لڑکی ہے اسرا بطول اس کی موقع پر دیت ہو گئی ہے اس کا جو بھائی ہے آکاش وہ کریٹیکل کنیشن میں ہسپیٹل میں شیفٹ ہو گیا ہے جو ابھی ہنڈر ٹریٹمنٹ ہے جو مرڈر تھا جو اس نے ان کو ہٹ کرنے کے بعد خود بھی ایڈ شارٹ کر کے خود کشی کر لی دی اور اس کی لاش بھی ابھی ہم نے پوسٹم آٹم کے لیے ہنڈر میں شیفٹ کی گیا ہے تو یہ ابھی جو اس کا ویپن آف آفنس ہے جو پسکل ہے جو گاڑی ہے وہ قبضے میں لے لی ہے اس کی جو وجوہات ہیں قتل کی وہ مرس پر انویسٹیگٹ کر رہے ہیں ٹیم ہم نے ہائی دیویل کی جوئن اس میں کانسٹیوٹ کر دی ہے جس کے اس پی بلدیا دلاور جوئن اس کو ایڈ کر رہے ہیں اس میں ڈی ایس پی کاسپا باد اسے جو نصیم نگر اور سی ایئی انچارج موجود ہو گئی لیکن انیشلی آہ اس کو کنفرم تو نہیں کر سکتے پر ارشاد علی کے نام سے ارشاد علی بوکر کے نام سے وہ کہہ رہے ہیں اس کو ابھی تک آنسٹین کر رہے ہیں وہ یہاں پر گلستان سریعات میں رہا چی تھا اور اصل بلڈری شاہ کریم کا جو وہ بتایا جا رہے ہیں اس کو ہم کر رہے ہیں کہ وجوہات کیا تھی کہ ابھی تک نہ پولیس کو انہوں نے ریپورٹ کی تھی تریڈ کی نہ کوئی ایسی کمپلین ہمیں محصول ہوئی تھی نہ کوئی ایسی کمپلین باہر کو محصول ہوئی تھی تو ظاہر ہے وہ چیزیں اگر تریڈ تھی تو اس کو نوٹس میں لانا چاہیے تھا تاکہ یہ کیمسی جانوں کا نقصان ہونے سے بچ سکتا پر چونکہ اب یہ ہیپننگ ہو گئی ہے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن بہتر طریقے سے کریں پروفیشنلی کریں کوئی اس میں نقص نہ رہ جائے وہ جو قاض اف یا موٹیف تھا وہ کلیئر ہوکے آپ میڈیا سے بچی نہیں گیا پر اس کے فوتوگراف میں نے مانگوا دیئے تھے اب یہاں سے ہوکے ان کے ریلیٹر سے میں کرائیم سین کی طرح بھی جا رہا ہوں وہاں پر ڈی ایس پی اور ایسے جو فلکور بہر چکے تھے جو ہو سکتا ہے ظاہر ہو جائیں تو اس وجہ سے پولیس ہمارے ساتھ مکمل کو آپریٹیو ہے پہلے دن سے پہلے منٹ سے پہلی جگہ سے جہاں سے سیکیورٹ ہوئی ہیں جو چیزیں سیکیورٹ ہوئی ہیں اور ظاہر ہے ذمہ دار ایس ایس پیز آپ خود کھڑے ہیں تو اس کا مقصد ہے آپ سمجھیں کہ کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے لیکن مسئلہ ایشو یہ ہے کہ کوئی ایسی ہمیں بھی کمپلینٹ نہیں تھی ابھی میں نے بچے کو بھی بولا جو آپ نے سوال کیا کہ اگر ایسی کوئی چیز تھی تو کمس کمام انیشیل پیوریڈ میں اس کو اس کا کوئی ساتھے باب ہو سکتا تھا لیکن ابھی جائرہ انویسٹیگیشن میں وہ خود جو تینوں وہاں جو انسیڈنٹ پر موجود تھے وہ تینوں آپ کے سامنے میں ہیں باقی ان سے کوئی کنسرنڈ ہے نہیں ہے یہ بات کی باتیں ہیں جب فردہ انویسٹیگیشن میں چیزیں آئیں گی تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ تین ہمارے بار کے سیکنسرنڈ لوگ یا اگر دو کنسرنڈ ابھی ہم خود بھی ان کی ظاہر ہے چانویس باہر میں کریں گے وہ انرول تھے نہیں تھے کس لوگ کلیج میں کے سٹوڈنٹ تھے کس وہ کہاں کیا پوزیشن تھی کیونکہ چیزیں ابھی تو ہم امرجنسی میں یہاں پہنچیں امرجنسی کے گیٹ پر کڑے ہوئے ہیں تو ہمیں تھوڑا اپس پیس دیں اور اس میں ہماری ہلپ آؤٹ آپ دوستوں کو یہ ہی ہم ریکوسٹ کریں گے میڈیا کو باقی سب کنسرنڈ ہیں ڈاکٹرز وہ بھی بلیڈر دے رہے ہیں لیکن ملک بھر کی طرح رمضان المباری قیامت سے کبل ہی چنیوڑ پہ بھی مہنگائی کا چند بے کابو ہو گیا اس پر مزید احوال جانتے ہیں اپنے ریپورٹر مہر عبدالرمان طاہر سیال سے چند میں مہنگائی کی بات برزو مہنگائی ہے آج ساترین آسمان سے باتیں ترتیوئی نظر آئی ہے زیادہ چنیوڑ کے ادر مہنگائی کا جو چند ہے وہ بے کابو ہو چکا ہے اشیہ خردنوش سمیت سمسیاں فروٹ چکے ہیں وہ مہنگائی کی طرح رمضان مباری کے مہینے سے پہلے ہی پیچھلوں کو کنٹرول کیا چاہتا ہے تاکہ جو مسلمان رہتا ہے کہ رمضان مباری کے مہینے کے ادر وہ سہر اور رفضان صحیح طریقے سے پرسکے ہیں بیرلی کے ساتھ میں رفضرمان طریقہ سیال سپیشل ڈیو چلی فوٹ آباس میں چوری ڈکیتی کا سنسلہ عام ہو گیا تھانا فوٹ آباس کی حدود نزدیک وکلا کلونی چوک میں ڈکیتی کی واردہ تین موٹر سائیکل سوار ڈاکو گن پوائنٹ پر راکیروں سے پچھتر سو روپے نگتی اور ایک عدد ہونڈا پرائیڈر مالیاتی دو لاکھ اور ان کے ساتھ دوسرے شخص سے نو ہزار روپے نگتی اور مالیاتی ساٹھ ہزار روپے چھین کر فرار ہو گئے پولیس نئے روائیتی طریقے اختیار کرتے ہوئے جائے وکوا پر دیر سے پہنچی اور ڈاکو واردات کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے گجرہ والا میں بڑے پیمانے پر ممنوع مزرے سہر چائنہ نمک کی ترسیل ناکام ہو گئی فوٹ سیکٹی ٹیم کا نویت کلونی نوشہرہ روڈ پر واقع فیکٹری پر چھاپا تین سو پچاس کلو ممنوع چائنہ نمک تلف کر لیا گیا اور باری جرمانہ آئیت کر دیا گیا خفیہ اطلاع ملنے پر بروقت کاروائی عمل میں لائی گئی ممنوع چائنہ نمک کو دلکش پیکنگ لگا کر گجرہ والا شہر اور علاقوں میں سپلائی کیا جاتا تھا ڈی جی فوڈ ایتھارٹی کا کہنا تھا کہ پنجاب ایتھارٹی کی جانب سے چھوٹی وڑی دکانوں کی چیکنگ مسلسل جاری ہے ٹی میں صبح بھر میں ممنوع ایشیا کی روک تھام کے لیے ہما وقت فیلڈ میں متحرک ہے جونیا میں پولیس اور منشیات فروشوں کے درمیان مبعینات شدود کا واقعہ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن دورانی آپریشن گھر کا سارا سمان توڑ پھوڑ کر رکھ دیا رکشہ ڈرائیور شوکت علی کا رکشہ تباہ کر کے دو وقت کی روٹی سے محروم کر دیا گیا تھانہ الاباد پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا ملزمان نے اپنے ساتھیوں سے مل کر مضاہمت کی پولیس نے سیدھی فائرنگ بھی کی گجروالہ میں حافظ آباد روڈ پر دماد نے سسر کو قتل کر دیا ملزم عمر نے مقتول کو فائرنگ کر کے قتل کیا پولیس نے لاش کو تحبیل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منقل کر دیا پولیس نے موقع سے شواہد اکٹھے کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی قصور میں موٹر سائیکل چور اہل علاقہ کے ہتے چڑھ گیا اہل علاقہ نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر خوب درگت بنائی اور پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے تھانے پہنچ کر ملزم کی تفتیش شروع کر دی تھانہ بیڈوین کی حدود میں گزشتہ تین ماہ کے دوران درجنوں موٹر سائیکلیں چوری ہو چکی ہیں پنجاب ہائیوے پیٹرول لاہو ریجن کے ڈرائیونگ سکول اور لائسنسنگ برانچ کا فاطمہ میڈیکل کالج میں ایک روزہ کیمپ پنجاب پنجاب ہائیوے پیٹرول لاہو ریجن کے ڈرائیونگ سکول اور لائسنسنگ برانچ کے عملے نے فاطمہ میڈیکل کالج میں ایک روزہ کیمپ کا انعقاد کیا اور وہاں پر موجود طلبار ڈاکٹرز اور عملے کو ٹریفک قوانین کے بارے میں اگاہی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انچارج لائسنسنگ نے موقع پر ہی طلبار ڈاکٹرز اور عملے کو لڑنر لائسنس اور رینیوور لائسنس جاری کیے میڈیکل کالج کے عملے نے پنجاب ہائیوے پیٹرول لاہو ریجن کے سکاوش کو بہت سراحہ اور آرو لاہو ریجن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا دوسری جانی پنجاب ہائیوے پیٹرول لاہو ریجن میں الویدائی تقریب پنجاب ہائیوے پیٹرول لاہو ریجن کے آرو آفیس میں پی اے محمد اسلم صاحب کے پرائیوٹ سیکریٹری ہونے اور ٹرانسفر ہونے پر الویدائی تقریب کا نکات کیا گیا جس میں دفتر کے اتمام سٹاف نے شرکت کی اس موقع پر آرو لاہو ریجن نے اسلم صاحب کو مبارک بات دیتے ہوئے گلدستہ پیش کیا اور مستقبل میں نیک خواہشات کا اظہار کیا وندر میں گزشتہ حکومت کا منظور ہونے والا ہندو محلے کا روڑ تین سال بیٹ گئے تحال منصوبہ پایا تکمیل تک نہ پہن سکا محکمہ ایکسین بی اینڈ آر اور ٹھیکے دار نے مکینوں کو مشکلات میں ڈال کر رفو چکر ہو گئے گلیوں میں نصب کیے گئے ٹف ٹائلز ہلکی بارشوں سے مختلف جگہوں سے بیٹ گئے ناکس منصوبہ بندی کے باعث بارش کا پانی گلیوں میں جمع رہنے لگا مکینوں نے وزیراعلا بلوچستان سابق وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان سے پرزور مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے یہ روڈ عذیت کا باعث بن چکے ہیں جلد نوٹس لیں ہمیں روڈ پر آنے کے لیے کا تاون سے آٹھ مارچ دو ہزار چوبیس کو خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے نیچائی گیسٹ ہاؤس میں خواتین کا عالمی دن بنانے کے لیے ایک تقریب منعقید کی یونیورسٹری کے لیکچر آرز پروفیسر اسالسہ سکول اور کالیج کے طلبات سمیت بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر عمر کورٹ ولی محمد بلوچ نے تقریب کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کا معاشرے میں بہت بڑا کردار ہے عورت پہلی درسکاہ ہے جو بڑی تبدیلی لاسکتی ہے اسسسٹن کمیشنر عمر کورٹ شابان شیخ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینی چاہیے کیونکہ عورت پڑتی ہے تو پورا معاشرہ بدل جاتا ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر انفرمیشن غوث محمد پتھان کو اچھی کارکردی پر ایوارڈ شیلڈ دی گئی جبکہ پروگرام میں مختلف سکولوں کے طلبہ طالبات کی جانب سے مختلف ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے پیشل ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مسید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی